بسم اللہ الرحمن الرحیم رہے کہ تُو اپنے شوہر کے لئے حرام ہو گئی آخر اس عورت نے اپنے رب اپنے رب کی طرف اس معاملے کو اٹھایا رب نے فورا لبائی کہا اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی کہ جس میں ظہار کے کفارے کا بیان ہے یا تو ایک غلام آزاد کرا دیا جائے یا مسلسل دو ماہ کے روزے یساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے سورہ حشر بنو نظیر قبیلے نے جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنا چاہا تو آپ نے ان پر چڑائی کی کئی دنوں کے محاصرے کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکلنے پر تیار ہوئے چنانچہ انہیں جلاوطن کیا گیا اور یہ پہلی جلاوطنی تھی جو خیبر کی جانب ہوئی پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے دور میں ملک شام کی طرف نکال دیا گیا ایک صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان رسول کی زیافت کا بیان اور میزبان کی تعریف ہے اللہ تعالیٰ کے بعض صفات کا بیان ہے سورہ ممتہنہ اس صورت میں کئی باتیں بیان کی گئی ہیں مسلمانوں کو تنبی کی گئی ہے کہ وہ اسلام دشمنوں سے دوستی نہ کریں کیونکہ ان سے اسلام کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچی ہے جب عورتیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے لگیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان سے اس بات پر بیعت لیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی چوری نہیں کریں گی زنا نہیں کریں گی اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور بہتان تراشی نہیں کریں گی سورہ صف جس چیز کی نصیحت کی جائے اس پر پہلے عمل کیا جائے ورنہ دائی مجرم ہوگا جہاد کرنے والے اللہ کی نگاہ میں محبوب ہیں کوئی اتنی ہی طاقت صرف کر دے لیکن نورِ الٰہی یعنی اسلام مٹا نہیں سکتا سورہ جمعہ جمعہ کی فضیلت اور اس کے بعض آداب کا بیان ہے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے مالِ تجارت آیا لوگ آپ کو قیام کی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے جس پر صورت نازل ہوئی بے عمل علماء کا بیان کہ وہ مثلِ گدھے کے ہیں جس پر بوجھ لدا ہوا ہے لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ بوجھ کس چیز کا ہے سورہِ منافقون اس بات کا بیان ہے کہ منافقین رسالت کی گواہی دینے میں جھوٹے ہیں نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ان کی چالبازیوں سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے نیز غزوہ احد کے موقع پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہ کہا تھا کہ مدینہ میں ہم رہیں گے نبی اور مسلمان نہیں رہیں گے عزت والے ہم ہیں نبی اور مسلمان نہیں چنانچہ اللہ نے اس کا جواب اس صورت میں دیا ہے مومنوں کو اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ کہیں یہ مال اور اولاد تمہاری بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے سورہِ تغابن قیامت کے دن جنتی جنت میں رہتے ہوئے غابن کریں گے وہ اس طرح سے کہ وہ لوگ جو جہنم میں چلے گئے ان کا بھی گھر جنت میں بنایا گیا ہے اب ان کے جہنم میں جاننے کی وجہ سے جنت والا گھر خالی رہ گیا ہے تو جنتی اس پر قبضہ جمع لیں گے اسی وجہ سے اس دن کا ایک نام یومل تغابن بھی پڑ گیا ہے مومنوں کو متنبع کیا گیا ہے کہ تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے تشمن ہیں تمہیں ان سے چوکننا رہنے کے ضرورت ہے سورہِ طلاق طلاق کے بعض مسائل بیان کیے گئے ہیں مختلف قسم کی عورتوں کی عددت کا بیان کہ نابالغہ اور آئیسہ کی عددت تین ماہ حمل والیوں کی عدد وضع حمل وغیرہ متقیوں کو پریشانی سے نجات ملے گی بے حساب رزق ملے گا ان کے معاملات آسان ہو جائیں گے ان کے گناہ مٹ جائیں گے اور انہیں عجر عظیم ملے گا سورہِ تحریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جرب زینب بنت حجش کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے اور وہاں شہد پیتے حضرتِ حفظہ اور آئیشہ رضی اللہ عنہمہ نے وہاں معمول سے زیادہ ٹھہرنے سے روکنے کے لیے اس کیم تیار کی کہ ان میں سے جس کے پاس بھی نبی آئیں وہ ان سے یہ کہے کہ آپ کے موہ سے مغافیر کی بو آتی ہے چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا آپ نے فرمایا میں نے تو زینب کے صرف شہد پیا ہے اب میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ نہیں پیوں گا لیکن یہ بات تم کسی کو مت بتلانا اس پر صورت نازل ہوئی دو جہنمی عورتوں کا بیان ہے اور یہ دونوں نبی کی عورتیں ہیں نو علیہ السلام اور لوت علیہ السلام اور ان کا کافروں کے لیے بطور مثال ہے اور مومنین کے لیے دو عورتوں کی مثال بیان کی گئی ہے ایک فراؤن کی بیوی آسیہ اور دوسری عمران علیہ السلام کی بیٹی مریم اللہ تعالی حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے